مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ صورتحال کی وجہ فوری الیکشنز نہ گزیر ہیں جو حالات قبائلی علاقوں میں الیکشن کمپین کرنا مشکل ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے کہا کہ جمہوری ممالک میں نگران حکومتوں کا تصور ہی نہیں ہے ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کر فیصلے سے پھر گئی تھی پیپلز پارٹی آخری وقت میں ایسا نہ کرتی تو اب تک انتخابات ہو چکے ہوتے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ایمکو ایم اختر منگل سمیت دیگر نے اتفاق رائے سے فوری الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے این آخری وقت میں تحریک عدمی اعتماد لانے پر زور دے دیا جمیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمن لانے والوں نے اعتراف کیا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے پی ٹی آئی کو اقتدار میں اس لیے لائے گیا کہ ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے